انشاءاللہ عزیز حل ہو جائیں گی کسی نے ایک سوال کیا کسی بات کو لے کر منت مانگی جاتی ہے منت کن کن چیزوں کی مانگی جانی چاہیے لوگ سورہ یاسین کچھ ایک آن یا سو بار پڑھنے کی منت مانگتے ہیں کیا یہ صحیح ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے چیز کہ منت کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن مانگنا جائز ہے اور مانگ لیا جائے تو پورا کرنا واجب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ منت کے ذریعے کنجز سے مال خرچ کروا دیتا ہے جو عبادت نہیں کرتا اس عبادت کروا لیتا ہے تو منت کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن مانگنا جائز ہے اور مانگ لیا جائے تو پورا کرنا واجب بھی ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو یہ بات یاد رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے منتیں مانگی اور اس کو پورا بھی کیا تو اب سوال تھا کس بات کی منت مانگ جا سکتی ہے ہر وہ کام جو حلال ہے اس کے آپ منت مانگ سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھی جو کام اللہ نے حکم دے دیا اس پر منت نہیں مانگ جائیں جیسا کہ فرائض کے اوپر آپ منت نہیں مانگ سکتے وہ تو کرنا ہی ہے آپ کو لیکن جیسا کہ اگر اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو امتحان پاس ہو جاؤں تو فلاں یہ حلال چیزوں پر آپ منت بہرحال مانگ سکتے کہ اللہ میں یہ کر لوں تو وہ کر لوں تو یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے تو پھر آپ کیا کیجئے منت ایسی مانگ جا سکتی ہے منت کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں مانگنا چاہیے اور کچھ علماء لکھا فرائض سے کم ہونی چاہیے فرض روزے کتنے سال میں تیس ہیں نا انتیس یا تیس ہوتے ہیں تو منت اس سے زیادہ نہیں ہونا ہو لکھتے ہیں کم کیجئے ایک روزہ دو روزے تین روزے چار روزے ہونے دھاؤں بس کیسی منت ہوتی سو روزے رکھوں گی کانسے رکھو نہیں رکھ سکتے آپ بوجھیں اللہ اگر یہ منت پر ہو تو ہزار رکعت نماز پڑھوں گی ظلم کر لیا اپنے نصبے آپ نے ہزار رکعت اللہ نے ہر روز میں صرف سترہ رکعت فرض رکھی آپ پر ہزار رکعت کی منت مانگ رہے آپ پریشان ہو بچہ پاس ہوگا تو اب بلے ٹینت ہوگیا میریٹ آپ انجنین میں لگیا یا میڈیسن میں لگیا تو اب جب پاس ہو نہیں ہزار چیز دو ہزار مانگ نہیں پڑھیں گی بچہ پاس تو ہوگیا لیکن نمبر نہیں لگا اچھی جگہ تو لوگ بلتے ہیں منت مانگی تھے ہاں پھٹکار پڑی تم پہ پوری نہیں کریں ہاں اب تک نہیں کریں اب بچہ انجینی رہو گیا اس کا بچہ انجینی رہو گیا اس کا ماں کا رونا ابھی بھی چلتا میری منت پوری نہیں ہوگی بیٹے کے لیے مانگی تھی پوتا بھی انجینی رہونا اب تک نہیں پوری ہوگی تھوڑی مانگنا چھوٹی مانگنا حلکی مانگنا اللہ تعالیٰ کو تھوڑی ضرورت تھے آپ کی عبادتوں کی خوش ہونے کے لیے یہ تو خیرہ اللہ ذریعے کام لے لیتا انسانوں سے تو لہٰذا ایسی مانگے جاؤ بہت حلکی دو رکعات نماز پڑھ لوں گا ایک جانور کی خوربانی اگر طاقت استاد ہے تو ایک خوربانی کر دوں گا ایسی منتیں صحابتیں ثابت ہیں کچھ نمازیں کچھ روزوں کی ایک روزہ دو روزیں رکھ لوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایسی جائز منتیں طاقت استاد میں ایسی منتیں مانگیں اے اللہ میرا یہ کام ہو جا تو میں عمرہ کر کے آنگا کھانے کو نہیں گھر میں آپ عمرہ کی منت مانگ رہے کیسا لوجیکلی اس کو پورا اچھا آپ مانگ لیے آپ در در بھیک مانگتے گھومتے عمرہ کی منت تھی پورا کرنے بھیک دو گیارہ گیارہ سو روپے لوگ بھیک دیتے جمع کر کے چالیز دو روپے کر کے عمرہ ہو گئے بھیک والا بھیک مانگ کے کام کروں گا ایک تو نظر تیری اور اس پر بھیک بھیک مانگ کے کیا رہا تھا اے اللہ میں گیارہ سو روپے بھیک مانگ کے فلان کام کروں گا فلان جگہ زیارت کروں گا یہ کیا منت ہے جو آپ کو بھیکاری بنا دے رہا دنیا میں یہ کوئی منت ہے پہرحال ایسی مانگیں جو جائز کام ہو ہلکی پھلکی ہو آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں تو پورا کرنا آپ کے لئے واجب ہے یاد رکھیں آپ انہوں نے سوال کیا سورہ یاسین ایک کامان بار یا سو بار پڑھنا یا ایسی منت مانگنا کیسا ہے دیکھئے اگر کوئی چاہے تو سورہ یاسین ایک بار دو بار پڑھنے کی مانگ سکتا ہے ایک کامان بار اور سو بار بہت زیادہ ہو رہا بہت زیادہ ہے اور اسے کوئی سے فضائل بھی بھی نہیں ایک کامان یا سو بار تھا لیکن میں جانتا ہوں اکثر منتوں میں سورہ یاسین استعمال ہوتا ہے گیارہ بار اکیس بار چالیس بار اکتالیس بار ایک کامان بار سو بار ایک سو اکان بار دو سو اکان بار یہ تمام فگرز ایسے سات سو چھسی بار یہ تمام لوگ کرتے ہیں یہ نہ کرے تو اچھا ہے میرے بھائیوں سو مرتبہ سورہ یاسین آپ پڑھ رہے ہیں منت کے وجہ سے اس سے اچھا اگر آپ یہ کہتے کہ میں قرآن کو ختم کروں گا ایک چھوٹی سورت پڑھ لوں گا کافی ہو جاتا منت کے لئے اس کے بعد قرآن سے لاؤ لگائیے پورا قرآن پڑھ لیے ایک سو چودہ سورتیں پورے پڑھ لوں ایک بار ترجمے کے ساتھ کتنی اچھا ہوں گا کتنا فائدہ ہوں گا اور کیا منت مانگ کی قرآن پڑھنے کی خسم کھائے بھی ہم نے بغیر منت کی نہیں پڑھ سکتے اس کو پڑھنا چاہیے تو میں کہوں گا یہ منت تو جائز ہے میں حرام نہیں کہہ سکتا اتنی بڑی اندیکن مانگیے بھائی سورہ یاسین چھوٹا نہیں کافی بڑا اور ایک کون بار ایک سو بار کافی تعداد ہوتی ہے جبکہ سنت سے کوئی ایک کون اور سو ثابت نہیں ہے آپ ایک بار پڑھنے کا بھی مانگ لے تو بھی جائز نظر ہوں گی نظر منت عربی میں نظر بلتے اور دم منت تو جائز نظر ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بار سورہ یاسین میں پڑھ لوں کوئی مسئلہ نہیں اچھا سورہ یاسین خاص نہیں منت کے لئے یاد رکھی یہ بھی کلیر ہو جا آپ سورہ بخرا پڑھئیے سورہ یاسین پڑھئیے سورہ رحمان پڑھئیے سورہ اخلاص پڑھئیے کچھ بھی بہرحال اس میں شامل ہو سکتا ہے